موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مدسر سورہ نمبر 74 مکمل ہے اس کے اندر 56 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر اے لحاف میں لپٹنے والے قم فانذر اٹھئے اور ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک رکھئے اور ناپاکی چھوڑ دیجئے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجئے اور اپنے رب کے لئے صبر کیجئے پس جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لئے آسان نہ ہوگا مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے دیئے اور اس کے لئے بہت کشادگی دے رکھی ہے سم یطمع انعزید پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے مزید دوں کھلا انہو کان لآیاتنا عنیدا نہیں نہیں ہرگز نہیں بے شک وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے سعرحقہ سعودا میں اسے جلد مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا انہو فکر وقدر بے شک اس نے غور فکر کیا اور اندازہ لگایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر تو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا سم قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر پھر وہ مارا جائے کیسے اندازہ لگایا سم نظر پھر اس نے دیکھا سم عبس و بسر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور مو بسورا سم عدبر و استقبر پھر پیٹ پھیڑی اور تکبر کیا فَقَالَ انْ هَذَا إِلَّا سِحْرِ جُوْثَر پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے سوائے انسانی کلام کے کچھ نہیں یہ تو صرف ایک بشر کے قول ہے سعسلی ہے سقر میں اسے جلد سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا وَمَا عَدْرَاكَ مَا سَقَر اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذر نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوَّا حَتُلِّ الْبَشر شمری جھلسا دینے والی ہے علیہا تسعہ عشر اس پر انیس فرشتیں مقرر ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةِ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلْمَانًا وَلَا يَرْطَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ اور ہم نے فرشتے ہی دوزق کی نگران بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کیلئے آزمائش بنا دی ہے تاکہ اہلِ کتاب یقین کریں اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہلِ کتاب اور مومن شک میں نہ پڑھیں اور تاکہ دل کے روگی اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جہنم انسانوں کے لئے نصیت ہی تو ہے کلہ والقمر ہرگز نہیں سج کہتا ہوں قسم ہے چانت کی واللیل از ادبر اور رات کی جب وہ ڈھل جائے والصبح ازا عصفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو انہا لعہدالکبر بلا شبہ وہ جہنم بڑی حولناک چیزوں میں سے ایک ہے نظیر اللی البشر انسانوں کے لئے ڈراؤا ہے پشر کے لئے ڈراؤا ہے لمن شاء منکم این یتقدم او یتأخر اس کے لئے ڈراؤا ہے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے کلو نفسم بما کا ثبت رہینا ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے میں وہ گروی ہے اللہ اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کے سوا پی جناتی یتساءلون وہ باغات بہشت میں ہوں گے باہم سوال کریں گے ان المجرمین مجرموں کے بارے میں ما صلقكم فی سقر ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا قالو لم نکم من المسلین وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نکو نطعم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُمَا الْخَائِزِينَ اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم روز جزا کی تقزیب کرتے تھے اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے حتی آتانا اليقین یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پھر سفارشیوں کی سفارش انہیں نفع نہ دے گی فَمَالَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِزِينَ پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیح سے موہ مورتے ہیں تَعَنَّهُمْ حُمْرُمْ مُسْتَنْفِرَةِ جیسے وہ بِتْكِے ہوئے گدھے ہوں فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ جو شیر سے بھاگے ہوں بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مِرْئِمِّنْهُمْ عَنْيُوْتَا صُحْفَمْ مُنَشَّرَةِ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں کَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈڑتے کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةِ ہرگز نہیں یقیناً یہ قرآن ایک نصیت ہے وَمَنْ شَاءَ ذَكْرَةِ تو جو کوئی چاہے اسے یاد کر لے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيْنَّ شَاءَ اللَّهِ وَأَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی تقویٰ کے لائق ہے وہی مغفرت کے لائق ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مدسر سورہ نمبر چہتر مکمل سنی جس کے اندر چھپن آیتیں ہیں ترجمہ بھی آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اے کالی کملی والے اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے کپڑے کو صاف رکھئے یہ کہ یہ صفائی کی طرف بھی دھیان دیا جارہا ہے جسم کا بھی خیال لکھنا ہے ظاہری صفائی کا بھی خیال لکھنا ہے اور دلی صفائی کا بھی خیال لکھنا ہے دل کو بھی صاف رکھنا ہے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے کپڑے کو بھی صاف رکھنا ہے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے خاص طور پر ایک آدمی کا تذکرہ ہے تنہیں طرح میں نے پیدا کیا ہے مال دیا ہے اولاد دیا ہے پھر وہ اترا رہا ہے اور قرآن کو کہتا ہے کہ کسی انسانی بشر کا کلام ہے جہنم میں ہم داخل کریں گے جہنم کی نگرانی کے لئے انیس فرشتے متعین ہیں اور یہ تعداد ہم نے کافروں کے لئے آزمائش کے طور پر رکھا ہے مومنوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے پھر اللہ تعالی نے چاند کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی صبح کی قسم کھائی اور کہا یہ قرآن کریم نصیت ہے لوگوں کے لئے جو چاہے آگے بڑھ جائے اور اپنے لئے فائدہ حاصل کر لے پھر اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ ہے جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے جہنم میں کیوں چلے آئے وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اس لئے یہ انجام ہوا وہاں سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی دنیا میں ان کا حال کیا تھا جیسا کہ بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں ہر آدمی کو اپنی فکر ہونی چاہیے کل آخرت کے لئے اس نے کیا پیش کیا ہے ارے اللہ تعالی بخشنے والا ہے اللہ تعالی ہی ہے جس سے ڈھرا جائے اور اللہ تعالی ہی ہے جس سے بخشش مانگی جائے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے دس کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالی نے جب پہلی وحی اتاری سرالک سرہ نمبر چھانوے میں آیت نمبر ایک سے پانچ تک اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اللہ تعالی نے پہلی وحی اتاری اس کے بعد وحی کا سلسلہ من قطع ہو گیا اس کے بعد جو وحی اتری سرہ مدسر میں سے ہے شاہر نے نزول یہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسل حدیث نمبر چارہزانو سو پچیس جعویل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُحَدِّسُ عَنْ فَطْرَةِ الْوحِي فَقَالَ فِي حَدیثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي اِسْسَمَيْتُ سَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاسِي فَإِذَا الْمَلَكَ الَّذِي جَاءَنِ بِحِرَائِن جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَئِسْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَسَّرُونِي فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ الَا وَالْرُجْزَ فَحْجُرُ جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہی کے موقوف ہونے کے بعد آپ نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں راستے میں چل رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ حرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے زمین کی طرف جھگ گیا پھر فوراں گھر آ گیا اور کہا مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے اڑھا دو تو ان لوگوں نے اڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی چند آیتیں اتاری یا ایوہ المدسر سے لے کر وروجزہ فہجور تک یا ایوہ المدسر اے لحاف میں لیٹنے والے اب آگے آیت نمبر چار پر غور کیجئے وَسِيَابَكَ فَطَحِر آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھئے آیت نمبر پانچ میں وروجزہ فہجور اور اپنے دلوں کو بھی صاف رکھئے بتوں کی پوجہ سے دور رہیے تو جسمانی صفائی کا بھی خیال لکھنا ہے دلی صفائی کا بھی خیال لکھنا ہے اور صفائی آدھا ایمان ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا اور آپ کا ماحول گندہ ہو گیا ہے ہم میں سے کچھ بھائی ہمیشہ گندے رہتے ہیں ان کا ماحول گندہ ہے ان کی گلی گندی ہے ان کا گھر گندہ ہے پروس پروس میں گندگی پھیلا رہے ہیں جی نہیں صفائی کا خیال لکھئے صفائی آدھا ایمان ہے صحیح مسلم کتاب التحارہ کتاب نمبر دو حدیث نمبر دوستو تیس ات تحور شطر الیمان صفائی آدھا ایمان ہے اس لئے جسمائی نے صفائی کا بھی خیال لکھئے لوگ بولتے ہیں ہم تو غریب ہیں تو کیا گندہ پہن کے رہیے گا اسی کپڑے کو صاف کر کے پہنیے صاف رکھئے بدو نہیں آنی چاہیے پسینہ آرہا ہے خوشبو کا استعمال کیجئے بدو سے لوگوں کو تکلیم مت دیجئے تو اپنے کپڑے کو صاف رکھئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے تھے جتنے کپڑے ان کے پاس تھے ہم اور آپ اس کپڑے پر گزارا بھی نہیں کر سکتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں تو کپڑے کی صفائی کی طرف بھی دھیان دینا ہے جسم کی طرف بھی دھیان دینا ہے نہائیے دھوئیے گسل کیجئے لوگ اب تو نہیں نہا رہے ہیں بہت دن ہوگے نہیں نہا رہے ہیں گسل کرینے رہے ہیں جی نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اچھے آدم ہیں لوگ قریب آئیں گے بدبو آئے گے تو لوگ دور بھاگ جائیں گے موہ سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے جسم سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے پھر اسی طرح یہ کہا گیا دلوں کی صفائی کا بھی خیال لگنا اللہ کا ذکر کرتے رہیے ویرت کرتے رہیے یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی صفائی ماحول کی صفائی اروس پروس کی صفائی اپنے گھروں کی صفائی اپنے سمات کی صفائی اپنے روڈ کی صفائی کے لئے توفیق دے آمین آیت نمبر گیارہ سے تیس کے درمیان غور کیجئے قرآن کو جادو قرار دینے والوں کے سازنش کی گئی ہے ذرنی ومن خلق تو وحیدہ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے اللہ نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے کوئی شریک نہیں ہے یہ کلمہ وعید ہے یہ کلمہ تحدید ہے ڈرانے کے لئے ہے ارے کس حال میں اکیلا پیٹ میں تھا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیٹ سے نکالا ہے اللہ نے مال دیا اللہ نے اولاد دیا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے کہا جاتا ہے خاص طور پر یہ اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے اس کے پاس بہت سارے بیٹے تھے اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اولاد دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے تو اس لئے دیا اللہ تعالیٰ کافروں کو جو دیتا ہے ایسا نہیں ہے خوش ہو کر دے رہا ہے اللہ کا جو قانون امحال ہے یعنی محلت دینے والا قانون اس کے تحت دے رہا ہے آزمائش کے طور پر دے رہا ہے ولید بن مغیرہ کے پاس بھی مال ہے اولاد ہے کئی بیٹے تھے اس کے لئے چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتا اور ایک اللہ کی مانتا لیکن قرآن کریم کا مزاق اُرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اُرایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودَا بہت سارا مال میں نے اس کے لئے کر دیا وَبَنِينَ شُهُودَا اور ہمیشہ حاضر رہنے والے بیٹے اس کے پاس تھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کے پاس سات بیٹے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس بارہ بیٹے تھے تین بیٹے جو ہے اس کے مسلمان ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موہ بنایا اور موہ کو بسور لیا پیچھے ہٹا تکبر کیا غرور کیا اس نے تیوری چڑھائی اور اس کے بعد کیا کہا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوسَرٌ اور یہ کہا یہ تو انسانی کلام کے سوا کچھ نہیں یعنی قرآن کریم کو انسانی کلام کہا جی نہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے کسی انسان کی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم سقر میں داخل کریں گے سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے لا تکتی ولا تذر وہ کسی کو باقی نہیں رکھے گی اور کسی کو چھوڑی گی بھی نہیں لَوَّا حَتُلِّ الْبَشَرُ حال کو جھلسا دے گی وہاں لوگوں کو پتا چل جائے گا آیت نمبر تیس میں عَلَيْهَا تِسْتَ عَاشَرُ جہنم کی نگرانی کے لیے انیس فرشتے متعین ہیں آیت نمبر تیس سے سیتیس کے درمیان غور کیجئے جہنم کے داروغہ کی جو تعداد بتائی گئی ہے کہ انیس ہے تو کچھ لوگ مزاق پڑایا کرتے تھے تو اللہ نے کیا کیا نہیں جہنم کی نگرانی کے لیے ہم نے فرشتے ہی متعین کیے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةِ مشرقین مکہ کی تردید ہے جہنم کے داروغہ کا جب ذکر ہوا داروغوں کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کی نگرانی کے لیے اتنے فرشتے متعین ہیں جب ان کا تذکرہ آیا کہ وہ انیس ہیں تو ابو جہل نے کیا کہا ابو جہل نے اپنی قریش کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا نعوذ باللہ اس نے مزاق اُڑایا قلدہ نامی ایک آدمی نے یہ بات کہی وہ بڑا طاقتور تھا پہلوان تھا اس کو اپنی طاقت پر گھمن تھا اس نے یہ کہا کہ تم سب مل کر دو فرشتوں کو سمال لینا سترہ فرشتوں کو میں سمال لوں گا نعوذ باللہ اس نے ایسا کہا میں سترہ فرشتوں کے لیے اکیلا کافی ہوں کئی مرتبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا اور ہر مرتبہ وہ ہار گیا مگر وہ ایمان نہیں لایا پھر اسی طرح اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یزید بن رکانہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تین مرتبہ کشتی لڑی اور تینوں مرتبہ ہار گیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ وہ تیسری مرتبہ ہارنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے البدایہ والنہائی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک صدو پر یہ واقعہ موجود ہے اللہ کا لشکر کیا نیسی ہے وَمَا يَعْلِمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو آیت نمبر اکتیس ہے وَمَا يَعْلِمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے پاس کتنے لشکر ہیں کتنے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگے ہوا ہیں ستر ہزار فرشتے بیعت معمور میں روزانہ سجدے کرتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں تو قیامت کی صبح تک ان کی باری نہیں آئے گی صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 162 میں یہ ذکر ہے ستر ہزار فرشتے روزانہ بیعت معمور میں عبادت کر رہے ہیں اور جب ایک مرتبہ نکل گیا تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی بیعت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے جس طریقے سے انسانوں کا کعبہ بیعت اللہ ہے اور بیعت اللہ کے ٹھیک اوپر بیعت معمور ہے جو ساتویں آسمان پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام اسی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے جہنم کی حولناکیوں کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین اہم چیزوں کی قسم کھائی کیا کہا چانت کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی صبح کی قسم کھائی انہا لأہد القبر بے شک وہ بڑی حولناک چیزوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ جس کی بچاہے قسم کھا لے لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھائیں گے کچھ لوگ کیا کرتے میری ماں قسم میری قسم میرے باپ قسم میرے بچے قسم میرے بیوی قسم جی نہیں کسی انسان کی قسم نہیں کھا سکتے خالق کی قسم کھانی ہے مخلوق کی قسم نہیں کھانی اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 38 سے ترپن کے درمیان غور کیجئے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ ہو رہا ہے جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما صلقہ کم فی سقر جہنم میں کیوں چلے آئے سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو جواب کیا ملے گا لم نکو میر المسلین ہم نماز نہیں پڑتے تھے نماز کی کتنی بڑی حمیت ہے جو بنمازی ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا یہی آیت ہے آیت نمبر 43 لم نکو میر المسلین ہم نماز نہیں پڑتے تھے اس لئے نماز کا احتمام کیجئے کیوں نہیں سنتے ہم اور آپ ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر اسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا جہنم میں کیوں چلے آئے پہلا جواب لم نکو میر المسلین ہم نماز نہیں پڑتے تھے آیت نمبر 43 آیت نمبر 44 ولم نکو نطم المسکین مسکین کو کھلاتے نہیں تھے ڈکے مار کر لوگ بھگا رہے ہیں جی نہیں کھانا کھلائیے اس کا بڑا فائدہ ہے وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِين اور گف شب کرنے والوں کے ساتھ گف شب میں لگے رہتے تھے باطل چیزوں میں بیکار چیزوں میں مجبول لہتے تھے کیوں جہنم میں چلے آئے آیت نمبر 46 وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّين اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے قیامت ہے جھٹایا کرتے تھے حتی آتانا الیقین یہاں تک کہ موت آگئی کھل قیامت کے دن کسی کی شفارش کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَاتُ الشَّافِعِين اس لئے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے کل جنت جو انہی لوگوں کے لئے ہے ایک حدیث بغور کریں سرانت ترمزی کتاب صفت الجنت کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2527 علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَغُرَفًا تَرَى زُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ زُهُورِهَا فَقَالَ إِلَيْهِ عَرَابِيٌ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کچھ گرفے ہیں کچھ رومز ہیں ان کا ظاہر باطن سے نظر آرہا ہے اور ان کا باطن ظاہر سے نظر آرہا ہے یعنی اندر باہر سب دکھائی پڑھ رہا ہے ایک دہاتی کھڑے ہوگا کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رومز ان لوگوں کو ملیں گے جنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بول میٹھے ہوں جو کھانا کھلاتے ہو نمبر دو نمبر تیر وعدام السیام جو روزے دار ہو نمبر چار فَسَلَّا لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہو ناظرین اکرام غور کرنا ہے تحجد کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو عام نمازوں کا کیا کہنا اس لئے پانچ نمازوں کا خیال لکھئے اس کا بڑا فائدہ ہے نصیت سے مو موڑنے والے کیسے ہو گئے جیسا کہ وہ بٹکے ہوئے گدھے ہوں فررت من قصورا جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں آیت نمبر چون سے چھپن کے درمیان غور کیجئے بے شک یہ نصیت ہے قرآن کریم نصیت ہے کلام ہے ان لوگوں کے لئے جو یاد رکھتے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اور وہ یاد نہیں رکھتے مگر اللہ تعالی جسے چاہے قرآن کی نصیت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے جسے اللہ چاہتا ہے اللہ ہی لائق ہے کہ اس سے ڈرہ جائے اللہ ہی لائق ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی کا ڈر اور خوف اپنے اندر پائدہ کیجئے اللہ تعالی سے بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے دن اور رات اللہ بخشنے کو تیار ہے دن کے گناہگار کو رات میں رات کے گناہگار کو دن میں اللہ بخشنے کو تیار ہے معاف کرنے کو تیار ہے وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے وہی لائق ہے کہ اس سے بخش طلب کی جائے اس لئے تقویٰ کے زندگی اختیار کیجئے اللہ سے ڈڑتے رہیے توبہ استغفار کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرحزگار بنائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے قرآن کریم سے رسیت حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ نمازی بنا دے مسکینوں کو غریبوں کو فقیروں کو ہلانے والا بنا دے ان کی حاجتوں کو پوری کرنے والا بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ رب العالمین محمد وآلہ وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ